ناک قسم کا ایک ہمیں سٹیٹ ٹیرر نظر آ رہا ہے ایک جبر نظر آ رہا ہے اس وقت کہ جس کے سامنے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی ہے بھلے وہ خواتین ہو بھلے وہ بچے ہو بھلے وہ کسی کا بے قصور ہونا یا قصور بار ہونا ہو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اندھی ہو گئی ہے طاقت کے نشے میں ریاست اور جو بھی بس کوئی نظر آئے گا اس کے اوپر پل پڑھیں گے اس طرح کی کوئی صورتحال جو ہے وہ دکھائی دے رہی تھی اور میں اس بات کا بار بار خدشے کا اظہار کر رہی ہوں کہ اس چیز کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی ہے کہ بسیکلی نو مئی کی آڑ میں کیا ایک خوفناک قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ جو حکومت ہے یہ اپنی سیاسی سکور سیٹل کرنے کے لیے اور کس طرح سے اپنی سیاسی مخالفین کو دباؤ ملانے کے لیے اس قسم کے اوچھے کنڈوں پر اتر آئیے کہ جس کے اوپر جتنی بھی آواز اٹھائی جائے وہ کم نظر آ رہی اور اس وقت تو خوف کا یہ عالم ہے کہ کوئی کھل کے آواز تک نہیں اٹھا رہا ہوتا ہے میں خاص طور پر بات کر رہی ہوں رانا سناولہ صاحب افاقی وزیر داخلہ کی رات گئے پریس کانفرنس کی کہ جس کے تانے بانے پہلے ہی سے بھننا شروع ہو چکے تھے اور سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر بڑھ صاحب ایک ٹویچ کرتے ہیں جو کہ پی ایم ایل این کے رانواں ہیں ویسے تو وہ قتل کے ایک مقدمات میں مطلوب بھی ہیں ماشاءاللہ سے اور ناصر بڑھ صاحب وہی ہیں جنہوں نے جج ارشد ملک جو فوت ہو چکے ہیں ان کی ویڈیو بھی بنائی تھی اس میں بھی وہ موجود تھے تو بہرحال ناصر بڑھ صاحب جو ہیں وہ ایک ٹویچ کرتے ہیں جس میں وہ اس قسم کا اظہار کرتے ہیں کہ جی اداروں کو ملائن کرنے کے لیے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے کوئی سازش رچائی ہے اور جناب آپ آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنی خواتین کے عزت اور ناموس کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے کھلوار کر کے اداروں کو بدنام کریں گے اس کے سٹیک کے اوپر اداروں کو بدنام کریں گے تو اس قسم کی ان کی ٹویٹ کا کانٹینڈ تھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کی ٹویٹ آتی ہے کہ جی بڑا اہم کوئی پریسر ہونے جا رہا ہے رانا سناولہ صاحب کا اور اس کے بعد پھر رانا سناولہ صاحب خود بھی ٹویٹ کرتے ہیں اور پھر سوہ بارہ بجے آدھی رات کو رانا سناولہ صاحب بیٹھتے ہیں اور عجیب قسم کے لب و لہجے میں اور عجیب قسم کی ان کی ایک مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے ایک بیزاری سی ان کے چہرے پہ تھی اور آنکھیں ان کی پتہ نہیں کوئی نیند سے بھریمی تھی کسی نے زبردستی جیسے اٹھا کے انہیں پریس کانفرنس کروائی لیکن بہرحال جو بھی تھا وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کیا انہوں نے بتایا ہے کہ جی خفیہ ایجنسیز نے ایک کال انٹرسپٹ کی ہے اور اس کال میں پی ٹی آئے کے کچھ لوگ بیٹھ کے یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اپنی ہی کسی خاتون ورکر کا ریب کیا جائے یا کسی خاتون ورکر کے علاوہ کسی سینئر رہنما کے گھر پر ریڈ کیا جائے اور یہ جالی قسم کا جو ریڈ ہوگا اس دوران فائرنگ بھی کر دی جائے اور پھر اس کی ساری ویڈیو ریکارڈ کر کے اور اس کو پھر انٹرنیشنلی پھیلایا جائے اور اس پر ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کی جائے کہ دیکھے جی جو پی ٹی آئے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے اور پھر انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اور انٹرنیشنل ہی اداروں کو بدنام بھی کیا جائے اور حکومت کو انڈر پریشر اللہ آیا جائے تو یہ ان کا بنیادی نکتہ تھا سارا پریس کانفرنس میں لیکن یہ اس قدر کمزور پریس کانفرنس تھی کہ اس کے اوپر مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کس طرح کس نے پلان کی تھی کہ یہ آپ پریس کانفرنس کریں اور اس کے بعد اپنے لئے خود ہی گھڑا پودلیں یعنی جتنے سوال اس پر پی ٹی آئی کے اوپر اٹھنے تھے اس سے زیادہ سوال خود حکومت کے اوپر اٹھ گئے ہیں اس پریس کانفرنس کے بعد پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر تو ہر ایرے غیرے کی آج کل ماشاءاللہ سے آڈیو لیک ہو جاتی ہے کوئی کتنا بھی امپورٹنٹ یا غیر امپورٹنٹ ہے اس کی ماشاءاللہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ آڈیو جس کا ذکر کیا مبینہ طور پر رانہ سناؤلہ صاحب نے اس کو کیوں نہیں چلوایا گیا اس کو سنوا دیتے بتا دیتے کہ یہ کون سے رانما تھے پی ٹی آئی کے جو بیٹ کی پلاننگ کر رہے تھے کیوں اس کے اوپر وہ خاموش رہے اب گئی اتنی انہوں نے کر لیا تھا کام اور پوری کاروائی پکڑ لی تھی سازش پکڑ لی تھی تو پھر سارا کچھ اس کا پلان آؤٹ سامنے رکھتے نا بتاتے کون سے ہیں پی ٹی آئی کے رانما جو اتنی گھناؤنی سازش کر رہے تھے داروں کے خلاف بتاتے کہ ان کی سازش نے انہوں نے اس کو عملی اجامع کیسے پہنانا تھا مطلب ہے کہ اتنا ہی کوئی آسان ہے کہ جناب آپ کسی کو بھی پولیس کی بردیاں پہنانا دیں گے اور اس کے اوپر جناب وہ آ کے دکھا دیں گے ویڈیو بنا لیں گے جیسے کوئی ڈراما فلم آیا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر ہر کوئی مان بھی لے گا کہ ہاں بھئی یہ تو واقعی ہمارے اصلی پولیس والے یعنی یہ پتہ لگانا کوئی مشکل کام ہے کہ یار یہ کون سا پولیس والا ہے سچ میں ہے بھی یا نہیں وہ تو ان کے اوپر الٹانا پڑ جاتا ہے جب اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے یہ کون سی بڑی مشکل بات تھی کہ جی اس کا انویسٹیگیشن میں پتہ نہ چلتا کہ کون سا یہ پولیس والے ہیں اور یہ اس طرح کا اگر کوئی کال تھی تو پھر اگر تھی واقعی ایسی کوئی کال تو پھر سامنے لے کے آتے ہیں اب مجھے معلوم ہے کہ یہ جتنا ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ جی اسی کوئی کال سامنے کیوں نہیں آئی بتا نہیں تیار کر کے سامنے نہ لے آئیں اب یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے کیونکہ اگر ہوتی تو پھر فوراں ہی اسی وقت سنوا دیتے لیکن بہرحال اب ابھی تک تو کوئی ایسی آڈیو لیگ سامنے نہیں آئی ہے اور اس کے بعد اس پریس کانفرنس کے بعد یہ خدشات جنم لینے شروع ہو گئے کہ کہیں خدا نہ خاستہ ایسی کوئی صورتحال تو نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کی خواتین ورکرز ہیں اور جو ایکٹویسٹ ہیں بہت سارے اس میں لوگ موجود ہیں جیلوں میں خدا نہ خاستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی مصحب کیا گیا ہے جیل میں جیل کے دوران جیل کے علاوہ کہیں پر بھی کہ جس کو کور کرنے کے لیے رانہ سناولہ صاحب نے یہ پیش کی منصوبہ بندی کے تحت کوئی ایک بیک گراؤن جس کو کہتا ہے نا کہ تیار کر لیا ہے کہ جی اگر کوئی سامنے آئے اس قسم کی چیز تو پہلے ہی ہم کہہ دیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو پہلے ہی کہا تھے انہوں نے یہ پلان کیا ہوا ہے تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے کوئی کوشش کی گئی ہے تو یہ خدشات بہت زیادہ جنم لے رہے تھے تو الٹا ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے مزید خوف و حراس کی فضاء بنا دی ہے کہ جناب ہر کوئی اور اس کے بعد پھر ایک عجیب قسم کا ایک نفسیاتی سے دباؤ بن گیا ہر کوئی کوئی نام لے رہے کہ جی فلاں ہو سکتا ہے فلاں ہو سکتا ہے اتنی شرمناک گفتگو شروع ہو گئی اور میں تو بہت زیادہ اس سے ڈسٹرب رہی کہ یہ کیا انہوں نے نیا کٹا کھول دیا رانا سناولہ صاحب نے ایک بے سروپا قسم کی پریس کانفرنس کر کے اس قسم کی خدشات کا اظہار تو پہلے بھی کیا جا رہا تھا لوگوں کے خواتین ہیں ان کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا جا رہا ہے لیکن جو بنیادی طور پر مختلف ویڈیوز میں میں نے دیکھا تھا میرا اندازہ تھا کہ انہیں جس طریقے سے برے طریقے سے گسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں یا ان کو جو مرد حضرات ہیں وہی پکڑ پکڑ کے وینز میں ڈال رہے ہیں یا پھر ہم نے اس طرح کا دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی گالم گلوچ ہو رہی ہے اس قسم کے واقعات دیکھے پھر ہم نے کچھ ویڈیوز میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کچھ جو خواتین ورکرز ہیں ان کو غلط قسم کے اشارے بھی کیے گئے اور پھر یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ جو کچھ خواتین ورکرز ہیں اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو مطلوبہ طبیعی انداد فراہم نہیں کی جاری خدیجہ شاہ صاحبہ جو کہ وہ اب کوئی ایک عام اس طرح کی ایکٹیویسٹ یا ورکر نہیں ہے پی ٹی آئی کی مطلوبہ ان کا بڑا ایک سٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے اور یعنی صاحبہ کارمی چیف کی وہ نواسی ہیں سلمان شاہ صاحب صاحبہ مشیر قضانہ ان کی وہ صاحبزادی ہیں اور ان کے حوالے سے بھی یہی خبریں آ رہی تھی کہ ان کو جب لے کے گئے ہیں ان کی طبیعت بھی قراب تھی اور اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا گیا دو گھنٹے ان کی وین دھوپ میں کھڑی رہی ان کی سانس بند ہو رہی تھی پھر انہوں نے بہت ریکویسٹ کی کہ میں اس وین کو کم از کم چھاؤں میں کر دیں اور پھر ان کو جو ہے وہ چھاؤں میں کیا گیا دو گھنٹے بعد وین کو اور سٹل ابھی آج بھی یہ خبر ہے کہ کوٹ ڈکپت جیل میں بھی ان کی طبیعت خراب ہے ان کو پیٹ کے بھی کچھ مسائل ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ شاید وہ اسطمہ کی بھی پیشنٹ ہیں تو اس قسم کی بھی ان کے ساتھ مسائل ہیں تو خواتین ورکرز کے ساتھ اس قسم کے رویے کیا تو ایک مجھے نظر آ رہا تھا کہ کچھ ایلیمنٹ چل رہا ہے میں نے جو پیشی پر جاتے ہوئے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں سنم جعوید خان صاحب صاحبہ کی اور تیبہ راجہ کی وہ بھی مجھے لگا کہ کوئی بہت زیادہ مطمئن نہیں تھی جو جیل کی سہولیات تھی لیکن یہ جو بات ہے کہ ان کو نہیں لیکن جنرلی کسی کو بھی کہ کوئی اس طرح کا بھی خدشہ ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کا بے غربتی اس کی کی گئی ہے تو یہ تو بہت الاربنگ تھا اور یہ اب جو چیز ہے اس نے اتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں مطلب جہاں تمام لوگوں کی جو پوری فیملیز ہیں وہ انسیکیور ہو گئی ہیں جن جن کی بھی بیٹیاں اس وقت جیلوں میں ہیں معلوم نہیں کردہ یا نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں جیلوں میں ہیں یا کسی کی نفرت کی وجہ سے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بہرحال ان کے اوپر کتنی یہ مشکل رات گزری ہوگی بہت سارے تو لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سی جیلوں میں کون سی خواتین جو ہیں وہ بند ہیں تو یہ اس قسم کی جو سیٹویشن ہے وہ بند چکی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پتھر کے دور میں چلے گئے کوئی زمانہ جاہلیت ہے کہ جہاں پر عورتوں کو پکڑ کر جو دوسرا حریف ہے اس کو شکست کا حساس دلائے جا رہا ہے یعنی یہ کس لیول پر ہم لوگ لے آئیں پاکستان کو میں تو آپ یقین کریں کل سے سو سوچ کے میرا نخون کھول اٹھا ہے کہ ہم کدھر لے آ کے کھڑے ہو گئے پاکستان کو اور یعنی پی ٹی آئی سے آپ لاکھ اختلاف کر لیں اس کی سیاست سے لاکھ اختلاف کر لیں بہت اچھے فیصلے بھی ہوں گے بہت غلط فیصلے بھی ہوں گے بہت ان کے اندر بھی کمزوریاں ہوں گی لیکن ایک ریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا تھا کہ پاکستان میں جس طریقے سے پی ٹی آئی نے خواتین کو سیاست کی طرف ایک مائل کیا جس طرح ان کی پارٹسپیشن کو یقینی بنائے اس سے پہلے اس لیول کی پارٹسپیشن پاکستان میں خواتین کی جو تھی وہ کہیں نظر نہیں آتی تھی اور پاکستان طریقہ انصاف کی جو خواتین تھی وہ ہر موقع پہ ہمیں نظر آئی جلسے جلوس ریلیو میں عمران خان صاحب کے زمان پارک کے باہر جو کچھ ہوا وہاں پر بھی ہمیں نظر آتی تھی اور سٹل صرف ورکرز نہیں بلکہ جو فیملیز ہیں جنرلی پبلک سپورٹر جو ایک فیملی ہوتی ہیں وہ بھی تک ہمیں نظر آیا کہ وہ نہ صرف یہ کہ پولٹیکلی اویر ہوئی اتنی زیادہ پارٹسپیشن کرنا چاہتی تھی شامل ہونا چاہتی تھی تو اتنا زیادہ جو موبیلائزیشن تھی خواتین کی یہ پی ٹی آئی نے فراہم کی اس میں کوئی میرا نہیں خیال ہے کہ مجھے اس بارے میں کہے گا کہ اس میں کوئی دو رائے ہے باقی بھی آتی ہیں خواتین لیکن جو جس لیول پہ پی ٹی آئی میں اس کو انکریز ہم نے دیکھا اس میں وہ ہم نے کہیں پہلے نہیں دیکھا تھا تو ایک بہت بڑا دھچکہ ہے یہ ان تمام فیملیز کے لیے بڑی لکھی خواتین کے لیے کہ وہ کس طرح سے اب دوبارہ اس طرح سے پارٹسپیٹ کرے کر دیا اس سفر کو جو ہم نے بڑی مشکل سے کٹا تھا اور آگے لے کے آئے تھے اور مجھے حیرت ہے کہ کیوں یہ فیمنس تنظیمیں اور یہ تمام جو شورشار مچاتے تھے عورت مارچ والے یہ وہ یہ کدھر غائب ہیں کیا ان کو اب یہ خواتین ہے نہیں اگر وہ آپ پیٹے ہیں کی خواتین ہیں تو آپ خواتین نہیں ہیں آپ کے کوئی حقوق نہیں ہیں اور ویسے آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ پر کوئی بات ہو جائے یا عورت مارچ والیوں کی جو انجیوز ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ ان کے اوپر بات ہونی چاہیے ان پر بھی نہیں ہونی چاہیے سب خواتین قابل ہیں لیکن ان کے اوپر اتنا شورشاربہ توفان اٹھ جاتا ہے اور ادھر جو مرضی قیامت گزر جائے تو کوئی چون نہیں کرتا ہے یعنی اتنا ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہماری سوسائٹی کا اس قدر ہم لوگ نیت شرکتوں پر آ گئے ہیں کہ ہمارے لئے انسانی حقوق قواتین قزت ہم ان چیزوں کے اوپر بھی اب ڈیویجن رکھیں گے اور سیاست کریں گے یہ ہے ہمارا لیول آج بڑے سب خوش ہو رہے ہیں کہ یوم تقبیر منا رہے ہیں ہم نے ایٹم بم بنا لیا بہت اچھی بات ہے ایزے پاکستانی ہمیں بھی خوش ہوتی کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہم پاکستان کی پہلی اسلامی قوت ہیں جو ایٹامک پاور ہے لیکن ایٹم بم تو بنا لیا اس کے علاوہ ہم نے کیا 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 ہم نے جمہوریت میں کوئی بڑا اپنا مثالی کام کر لیا کہ ہم بڑی کوئی زبردست ڈیموکرسی بن گئے آج آزادی صحافت میں ہم کہاں کھڑیں آج انسانی حقوق میں ہم کہاں کھڑیں آج نظامِ عدل میں ہم کہاں کھڑیں آج معیشت میں ہم کہاں کھڑیں آج آپ دیکھ لیجئے کہ اقلیتوں کے ساتھ تحفظ میں ہم کہاں کھڑیں آج گربت میں ہم کہاں کھڑیں آج بچوں کے ساتھ ہونے والے واقعات میں ہم کہاں کھڑیں کہاں ہم بحیثیت معاشرہ کھڑیں وہ ہمارا کمپیریزن ہے اس ملک کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا ہم دھول پیٹ رہے ہیں اپنی کامیابی کہ جب بڑا ہم نے کوئی ایٹم بم تو بنا لیا ایٹم بم تو بنا لیا لیکن اس کے بعد ہم نے ایٹم بم ہی صرف بنایا اس کے بعد ہم نے یہ اتنے بم جو اپنے اردگرد بنا کے باندھ لی ہیں ان بموں کا کیا کرنا ہے یہ جو بم پھٹ رہے ہیں روز ہر روز ہمارے اوپر ہی ان بموں کا کیا کرنا ہے یہ کوئی نہیں سوچ رہے صرف اس بات پہ آپ کو خوشیاں منا لیا لیکن جس سے دفاع کیلئے آپ نے ایٹم بم بنایا اس کو آپ پہ ایٹم بم ماننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنے اوپر اتنے ایٹم بم مار لیا کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا خرچہ کرے وہ بڑے مسے سے آرام سے ہاتھ باندھ کے خوش ہو رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی تباہی کے لیے خود ہی کافی ہیں یہ ہے ہمارے ملک کے اس وقت سے رکھ رہا ہے ہم لوگ میں نے بھی ازادی اظہار رائے کی بات کیا آج ایک ایک ایکس کولیگ تھے اب بڑے اچھے ہمارے نیوز میں ہوتے ہیں علی عارف انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ عمران ریاض صاحب کے لیے یا سب عمران ان کے لیے صحافی برادری اعتجاج نہیں کر رہی تو میں اس پہ کل عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کیوئی تھی کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ صحافی برادری کیوں اعتجاج نہیں کر رہے لیکن مجھے بالکل کوئی حیرت نہیں ہوتی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ صحافی برادری کیوں اعتجاج نہیں کر رہی اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ صحافی برادری سو کالڈ صحافی برادری یہ سوچتی ہے کہ جناب یہ تو جنرلسٹ نہیں ہے یہ صحافی ہیں ہی نہیں یہ تو سپوکس پرسن ہے جی تو لہٰذا ان کے لئے اتجاج کرنے کی یا ان کے لئے آواز اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ صحافی نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے کوئی رائٹس نہیں ہے آپ کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہے تو پہلے تو آدھے تو اسی چکر میں دیویجن میں رہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ آدھے لوگ یہ سوچتے ہیں یعنی آدھے تو یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ صحافی نہیں ہیں اور جو باقی لوگ ہیں ان میں سے کیا ڈیویجن ہے اس میں سے کچھ لوگوں کو تو ویسے ہی پروفیشنل جیلسی ہے اس بات کی تکلیف ہے کہ وہ لوگ اتنی ہرننگ کیسے یوٹیوب سے کمارے ہیں کیوں لوگ انہیں اتنا سن رہے ہیں کیوں اتنا پسند کرے ہیں تو ایک پروفیشنل جیلسی لیے مارا پڑا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ خوف کی وجہ سے بھی نہیں گول رہے ہیں کیونکہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ اگر ہم زیادہ آواز اٹھائیں گے ہم زیادہ پرومننٹ ہوں گے تو اگلی باری ہماری بھی ہو سکتی ہے تو کچھ لوگ تو اس وجہ سے نہیں بات کر رہے ہیں پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بحیثتیں معاشرہ ایک بے حصی کا شکار ہو چکے ہمارے اندر ایک بے حصی آگئی ہم کسی کے لیے اسی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے کہ آگ ہوتی 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 آہستہ آہستہ ہمارے گھروں تک آ رہے گی اور یہ آئے گی آج ان کی باری یہ کل کسی اور کی آ جائے گی یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑا سیکیور ہے وہ بڑا وہ ہے جب ہم کسی کے لیے نہیں آواز اٹھائیں گے تو کل کو ہمارے لیے بھی کوئی نہیں اٹھائیں گے ہم تو اتنے بے حصیٰ ہیں فرش شریف کو بھول کے بیٹھے ہیں اس کے قتل کا وہ بھی ایک بندہ قتل ہو گیا تھا اس کے ساتھ بھی بڑا ناحق غیر انسانی سلوک ہوا اس کو بھی کوئی انصاف دلا دے یہ تو ہمارا حال ہے تو ہم یہاں پر سوچ رہے ہیں کہ صحافی برادری کیوں ان کو احتجاج نہیں کر رہی ان کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھا رہی تو کیا یہاں پر آواز اٹھائیں گے یہاں پر تو سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے یہ چیزیں ہیں بنیادی وجہ جس کی وجہ سے کوئی ان کے لیے اب دیکھیں 11 مئی سے لا پتا ہے عمران ریاض خان صاحب سمی ورہین صاحب کو بھی پانچے دن ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پورے ہی اسٹیٹ بھی چپے اور صحافی برادری بھی چپے کسی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ بھئی یہ دو بندے کدھر لا پتا ہے ان کی فیملیز پر کیا گزر رہی ہے اس سٹیٹ آف افیرز پر ہم آ چکے ہیں اور یہاں پر آ کر اب سوائے ایک شرمندگی اور دکھ کے اور کوئی چیز جو ہے وہ فلحال کا محسوس نہیں ہوگی سلطہ اگلے لوگوں کو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ